بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے شادرہ کے فلائی اوور کی اور اس کا جو کنسٹرکشن سٹیٹس ہے اس کے بارے میں ہم لیٹس ڈون ویڈیو کے ساتھ آپ کو شادرہ فلائی اوور کی ڈیٹیلز ہم شیئر کریں گے جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ شادرہ فلائی اوور کی ہم نے کافی ڈیٹیلز اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی شیئر کیوئی ہیں اور اس کا جو سٹرکچرنگ ہے میپ ہے لے اوٹ ہے وہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیوز کو بھی پہلے دیکھ لیں اور اس ویڈیو کے بعد آپ وہ ویڈیوز کو بھی ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس سال جو ہے محسن نکوی صاحب نے اس کے فلائی اوور کی جو کنسٹرکشن تھی وہ لے اوٹ کر دی تھی اور جو کام تھا وہ کافی ریپیڈ پیس پہ چلتا رہا ہے بیچ میں تھوڑا سا ڈیلے بھی آیا تھا چونکہ بارشیں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈیلے چلتا رہا ہے پر اب جو کام ہے ان کا کافی فاسٹ پیس پہ چلتا رہا ہے اور جو ان کا سٹرکچر ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کنسٹرکشن سٹیٹس جو ہے اس وقت فلائی اوور کا وہ اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے اس وقت ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو کنکریٹ کا سٹرکچر تھا وہ اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو اسفالٹ کا کام ہے اور جو پروپر جو روڈ کارپیٹنگ ہے وہ اس وقت اس کی انڈر وے ہے جو ٹرافک ہے وہ اس وقت ریزیڈنٹس کو ایشو ہوا ہے اور جو پیسنجر پیس 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 تھے ان کو بھی جو وہیکلز والے تھے انہیں بھی کافی زیادہ پروپلم ہوئی ہے جب یہ فلائیوور بن رہا تھا پر اب انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو نومبر میں اناگریٹ کر دیا جائے گا اس کی نومبر میں اوپننگ کر دی جائے گی چونکہ آپ کے سامنے اس وقت ورکنگ ہے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کام ہے almost almost جو ہے اس وقت کمپلیٹ ہے تھوڑا سا اس کا کام رہ گیا ہے تھوڑا سا اس کا جو کنکریٹ کا سٹرکچر ہے جو پائلز کی ہے پروپر کنکریٹ ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے ایک سائٹ اور باقی جو almost سارا سائٹ ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ کارپیٹنگ بھی اس وقت complete ہو چکی ہے اور تھوڑا سا سائٹ ہے جنہوں نے نیازی چوک سے گجرہ والے والی سائٹ پر جانا ہے اس کا تھوڑا سا بھی کام رہتا ہے اور جنہوں نے گجرہ والے والی سائٹ سے نیازی چوک والی سائٹ پر آنا ہے تو وہ بھلا جو کام ہے وہ اس وقت almost complete ہے لگ احسے رائے کہ شاید یہ لوگ ایک سائٹ فلائی اوور کی اس کو پہلے اوپن کرتے ہیں اور جو دوسری سائٹ ہے فلائی اوور کی وہ ساتھ ساتھ کام جلتا رہے تاکہ جو بھی پاسویز ہیں جو ایکلز ہیں انہیں جو اس وقت نیچے سے جا رہی ہیں یا جو سائٹ سے جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں انہیں کافی دشواری ہو رہی ہے تو شاید انہیں پہلے یہاں سے ہی ان کو راستہ مل جائے اور وہ فلائی اوور کی ایک سائٹ کو ایک سے پہلے کر لیں تو جو ایک سائٹ ہے اسے ہی ٹو وی شاید اوپن کرتے ہیں جو کہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایکلی مہینے اب جیسے یہ اس وقت اکتوبر چل رہا ہے تیس اکتوبر ہے تو جو نومبر ہے نومبر کا فرسٹ ویگ یا پھر نومبر کا سیکنڈ ویگ تو امید ہے کہ تب تک اس کا ایک سائٹ اس کو شاید اوپن کر دیں مریب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ابھی ان کا کا کنسٹرکشن سٹیٹس ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے اس وقت جو لیفٹ اور رائٹ سائٹ کی جو تجاوزات تھے وہ بھی انہوں نے کافی حد تک کلیر کرا لیے ہیں ایون کے جو پٹرول پم تھا وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا وہاں تاکہ جو جنہوں نے بھی گزرنا ہے انہیں اس وقت جو ہے دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے کمرشل مارکٹس کافی زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں کیونکہ اب جو ان کا پارکنگ کا ایشو تھا وہ کافی سوئر ہو گیا ہے اور جو پہلے جو اپنے شاپس کے شاپس سے آگے جو جاتے تھے وہاں پہ ان کو جو شاپس کے سامنے پارک کرتے تھے پارکنگ کا کافی زیادہ جو پہلے اتنی مشکل نہیں تھی جتنی اب زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے فلائیوور نے بھی کافی جگہ اس کو ایکوائر کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو پارکنگ ہے پارکنگ کو کافی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے اور جو کافی اگر آپ وہاں پہ وزیٹ بھی کریں جیسے ہم لوگوں نے کیا ہے تو وہاں پہ کافی جو شاپس ہیں اور جو کافی جو کمرشل مارکٹس ہیں وہ افیکٹ بھی ہوئی ہیں کچھ بند بھی ہوئی ہیں وہ اسی لئے بند ہوئی ہیں کہ وہاں پہ جو ان کا رستہ تھا پرپر گزرنے کا وہ اس وقت نہیں مل رہا اور یہ کافی تھوڑا سا ٹائم ہو بھی گیا ہے کہ بند بھی رہی ہیں شاپس کہ وہاں پہ رستہ جو یعنی کہ جو گاڑیاں یا موٹسائکلیں جو جو وہاں پہ آ کے شاپنگ کرتے تھے وہ ساری کے ساری جو شاپس ہیں وہ وہاں پہ اب شاپنگ نہیں ہوئی تو جو کسٹومرز تھے وہ وہاں پہ نہیں آئے تو اس وجہ سے بھی انہیں بند کرنا پڑا ہے اور کافی جو انہوں نے جو لیفٹ رائٹ کا تھوڑی سی شاپس جو تھی جو ان کی پرمیسز میں آ رہی تھی وہ انہوں نے خود بھی گرائی ہیں وہ اسی لئے گرائی ہیں جیسے آپ کے سامنے پٹرول پاپ بھی گرہا ہے وہ اسی لئے گرہا ہے کہ جو جو فلائی اوور ہے اس کی انہیں جو رستہ چاہیے تھا وہ رستہ جو تھا وہ اسی طرح ہی بننا تھا کہ تھوڑا سا انہیں ایکسیس جو تھی وہ زیادہ چاہیے تھی اب پر جو اس وقت جو گزرنے والے ہیں لوگ تو انہیں جو ہے وہ کافی آسانی رہے گی اسی لئے آسانی رہے گی کہ جو آپ کو بوٹل نیک تھا جو مین جو شادرہ چوک تھا اس کا جو بوٹل نیک تھا وہ اس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور جیسے ہی فلائی اوور اوپن ہوتا ہے تو جو بھی گزرنے والے ہیں خاص طور پر جو جیری روڈ کا ڈے ٹو ڈے ایکسس کرنے والے ہیں جو کہ شادرہ کے چوک میں بوٹل نیک بنتا تھا تو وہ بوٹل نیک اس وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اب صرف ہم نے فلائی اوور سے ہی جانا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو گورنمنٹ آف پنجاب محسن نکوی صاحب انہوں نے جو راوی بریج ہے اس کی ایکسٹینشن کا بھی کہا تھا کہ ایکسٹینشن یعنی کہ ایک اور جو ہے وہ راوی بریج کا ایک اور راوی بریج جو ہے وہاں پہ بنایا جائے گا تاکہ فور لین جو ہے راوی بریج جو نیو بنے گا وہ اسی لئے بنے گا تاکہ جو پرسنجرز ہیں انہیں جو ٹرافک میں دشواری ہے وہ بھی نہ کرنی پڑے اور اسی کے بارے میں انہوں نے جو ٹرافک کی ڈیورجن تھی وہ بھی انہوں نے ری آٹ پلین دیا تھا اور اس کے جو کنسٹرکشن ہے وہ اس وقت کام اس وقت سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس ویگ جو ہے وہ پچھلے ویگ جو ہے وہ اس کو کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا تھا اور ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ اس کا بھی جو کام ہے وہ کافی جلدی کمپلیٹ کر دیا جائے گا کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس وقت لاہور میں کافی ڈیفرن پروجیکٹ چل رہے ہیں اور پر لکی لی یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ میں رکاوٹ نہیں بنی یعنی کہ کوئی بھی پروجیکٹ رکا نہیں ہے ڈیلے ضرور ہوا ہے پر کام جو ہے وہ چلتا رہا ہے پر جب اتنے میکا پروجیکٹ تو اس میں یہ والی چیزیں ہو جاتی ہیں پر کام جو ہے وہ یہ اچھی چیز ہے کام جو ہے وہ چلتا رہا ہے اور کافی جو فلائی آور انڈر پاسز ہیں وہ بھی اس وقت ورکنگ نہیں ہے فلائی آور وہ بھی چل رہے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نومبر میں جو ہائی سوئر اوپن کر دیا جائے گا اور دسمبر تک اس کا جو پرپر جو نیچے والی سڑک بھی ہے اور اس کی بھی کارپیٹنگ اور اس کی بھی تھوڑی سی گرینری اور اس کا جو پرپر جو رستہ ہے وہ بھی کلیئر کر دیا جائے گا تو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ